اللہ اکبر نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب کر دے نظر بد ایک ایسی قبی حرکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر شیطان کے بجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور نظر بد انسان کو بستر پہ اور اونٹ کو ہنڈیا کے اندر پہنچا دیتی ہے نظر بد ایک ایسی قبی حرکت ہے اور بعض لوگوں کی نظر اتنی گندی ہوتی ہے کہ الامان الحفیظ نظر انسان کی ایسے لگتی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا اور نظر لگانے والا انسان کو بیماری کے اندر مقتلا کر دیتا ہے اور ہمیں نظر سے بچنے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے آپ کو نظر لگوانے کے لیے ہم ان چیزوں کا بندوست کرتے ہیں ہم زیب و زینت کرتے ہیں میں مثال کے طور پر یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں شادی اور بیاء کے موقع پر ہم اپنے بچوں کو اتنے قیمتی کپڑے پہناتے ہیں اتنے قیمتی کپڑے پہناتے ہیں ان کو اس طرح سے سجاتے ہیں کہ حاسدین جب حسد بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر وہ گھر اجڑ جاتے ہیں نظر ایسی چیز ہے جو گھروں کو اجاڑ دیتی ہے نظر ایسی چیز ہے جو رشتوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے نظر ایسی چیز ہے جس نے انسانوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے ہمیں نظر سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے قرآن کی طرف آنا ہوگا ہمیں اللہ کے فرمان کی طرف آنا ہوگا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف پلٹ کے آنا ہوگا تب ہی ہم حاسدین کی نظروں سے اور بری نظروں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہم بری نظروں سے اپنے آپ کو تن بچائیں گے جب ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ دوستی کریں گے اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ دوستی کریں گے اللہ اس امت کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائے اللہ اس امت کے ہر فرد کو ہر گھر کو تمام شرور سے معاف فرمائے اور تمام شرور سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی موسیقی موسیقی